لیکن حضرتیں وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف یمن کی طرف رکھ کر کے لمبی سانسے لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لئے تڑپتے ہو جس کی تھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے بلال حبش سے آ گیا سلمان فارس سے آ گیا سحیب رون سے آ گیا اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا فرمایا اس کی بوڑی اور نابینہ ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی اللہ اکبر اب حضرت عویس سے کرنی نہیں آئے لیکن خیرد تابعین کہلائے آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے اللہ بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے عویس بن عامر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے ایک روایت میں پڑا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی والدین فوت ہوگئے ہوں تب بھی یہ عادت بنا لے روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے